السلام علیکم ناظرین اگر آپ کے پاس دوبائی کی کرنسی موجود ہے یونائٹڈ عرب امراض کے درہم موجود ہیں کیونکہ دوبائی کی کرنسی درہم کہلاتی ہے جیسے کہ پاکستانی روپیہ ہوتا ہے انڈین بھی روپیہ ہوتا ہے اراکی دینار ہوتا ہے ایرانی ریال ہوتا ہے جبکہ فلپانی پیسہ ہوتے ہیں یو ایس ڈالر ہوتے ہیں کینیڈین بھی ڈالر ہوتے ہیں اسٹیلین بھی ڈالر ہوتے ہیں یو کے پاؤنڈ ہوتے ہیں یوروز ہوتے ہیں تو اس طرح مختلف کنٹریز میں مختلف ہمیشہ ان کی اپنی کرنسی ہوتی ہے اس کا اپنا ہی نیم ہوتا ہے تو ناظرین بات کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس درہم موجود ہیں آپ کسی بھی کنٹری میں موجود ہیں تو آپ ہمیشہ یہی سوچتے ہیں آپ کو زیادہ سے زیادہ ریٹ مل جائے یعنی کہ اگر آپ ایک درہم کسی بھی ایکسینج کمپنی والے کو ادا کریں تو وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ امانڈ دے جیسے کہ پاکستان میں اس کا آج کا خرید ریٹ ہے اٹھالیس اشاریہ پانچ پاکستانی جبکہ اگر آپ مختلف ایکسینج کمپنیز پر ویزٹ کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ ریٹ بھی مل سکتا ہے اٹھالیس اشاریہ پانچ سے لے کر اٹھالیس اشاریہ بیس تک بھی آپ کو ریٹ مل سکتا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کچھ جگہ پر تو اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ سے زیادہ ریٹ میں کرنسی خرید کر لیتے ہیں یعنی کہ اگر کسی کا کوئی کسٹمر آیا ہوا ہے وہ خرید کرنا چاہتا ہے درہم اور اسی ٹائم آپ بھی ویزٹ کرتے ہیں تو وہ آپ سے زیادہ میں اس لیے خرید کر لیں گے کیونکہ ان کے پاس درہم موجود نہیں ہوں گے تو وہ آپ سے رسکی طور پر زیادہ ریٹ میں خرید کریں گے ایک وجہ یہ ہوتی ہے دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کسی بڑے سی ٹی میں ویزٹ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر خریدار بہت ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی درہم کا ریٹ آپ کو اچھا مل سکتا ہے تو ہمیشہ آپ ایک دو ایکسینج کمپنی ضرور ویزٹ کیا کریں اور اگر آپ کرنسی سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ بڑے سی ٹی میں سیل کیا کریں اور اگر آپ کرنسی خرید کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک ٹرک ہے آپ چھوٹے سی ٹی سے خرید کیا کریں اس کی وجہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے ایک ویڈیو میں کہ اس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے تو مزید معلومات کے لئے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ اللہ نکبان